اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں ایڈووکیٹ مومنہ شہزیم اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ڈسکشن آن لائنڈ پولیٹکس جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نے پاکستان پینل کوڈ شروع کی ہوئی ہے اور اس ریلیٹڈ مختلف قسم کے جو ہے وہ ٹوپکس لکھ کے بھی شیئر کرتی ہوں اس کے علاوہ لیکچرز بھی پروائیڈ کرتی ہوں آج کا جو میرا ٹوپک ڈسکشن ہے وہ پاکستان پینل کوڈ کا چپٹر فور جنرل ایکسپشنز ہیں جس کو اردو میں ہم عمومی مستثنیات کہتے ہیں یعنی کہ اس سے مراد یہ ہے کہ ایسے امالوف وال جو کہ اگر نوملی دیکھے جائیں تو وہ ہے تو افینسز ہی لیکن اس کی کچھ اس طرح کی حالات و واقعات ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ افینسز میں نہیں آئے گا اس چیز کا گاز میں اس اصول سے کروں گے کہ ہم یہ پڑھتے ہیں اب لو کے اندر کے جہاں پر کوئی جنرل رول موجود ہے وہاں اس کی ایکسپشنز بھی موجود ہوتی ہیں تو اسی لحاظ سے کہ جہاں پر ہم افینسز دیکھتے ہیں اس کے اندر یہ دیکھنا بہت ضروری ہے کہ آیا کہ یہ میلہ فائڈ انٹینشن کے ساتھ کی گئی ہے یا بونہ فائڈ انٹینشن کے ساتھ تو یہ جتنے بھی سیکشنز ہیں اس چیپٹر کے اندر جو کہ چیپٹر پور ہے یہ تمام اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے ہمیں سینس جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں یہ چیپٹر لاغ ایٹ کے سلیبس کا بھی حصہ اور ویسے بھی یہ بہت ایمپورٹنٹ تصور کیا جاتا ہے اور کوئی بھی پیپر ہو چاہے وہ لاغ ایٹ ہو چاہے وہ آہ جوڈیشری کے اگزام سلیٹڈ کوئی پیپر ہے تو اس کے اندر یہاں سے سوال ضرور آتا ہے اب سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ اس کی سینس کس چیز سے لی گئی ہے تو ہماری ایک ڈیفینیشن ہے اوفینس کی ڈیفینیشن جو کہ ہماری پاکستان پینل کورٹ کے سیکشن پورٹی میں ہے اس کے اندر بقاعدہ طور پر اس چپٹر کا ذکر ہے کہ اس چپٹر میں کیے گئے جو افوال ہیں وہ اوفینس کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کریں گے اس کی کیا وجوہات ہیں یہ ہم نے آگے پڑھنی ہے لیکن اوفینس کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کریں گے اور اوفینس کی ڈیفینیشن ہم سب کو ہی پتا ہے کہ وہ ایلیگل ایکٹ جو کہ پنیشیبل ہے ان دی آئی آف لو اور دوسرا اسپیکٹ جس کا مین اسپیکٹ ہے وہ یہ ہے تو اوفینس ایک ایسا گیر قانونی فیل ایسا بیجا ایکٹ ہے جو کہ پبلک ایٹ لارج پرو ہیپٹیڈ ہے اب آپ اوفینس کی ڈیفینیشن کو اپنے مائن میں رکھیں اور یہ جو لیکچر ہے یہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے کہ اس کے اندر کچھ اس طرح کی چیزیں ہیں کہ جو اوفینس تو ہیں لیکن حقیقت میں اوفینس کی سزا نہیں ملے گی اس میں اچھا اب ہم ذرا دیکھ لیں ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے ہم جو انسی چیز بھی پڑھ رہے ہیں کہ وہ کس چپٹر میں فال کرتی ہے اور ہم اس کے اندر سیکشن کون کون سے پڑھیں گے تو سب سے پہلے تو اس چپٹر کے اندر جو سیکشن ہیں وہ سیونٹی سیکس سے ون زیرو سیکس تک موجود ہیں دوبارہ سے دوبارہ رہی ہوں سیونٹی سیکس سے ون زیرو سیکس تک اس کے اندر ڈیفرنٹ سیکشنز ہیں جو ہم نے پڑھنے ہیں تو اب ہم اپنا سٹارٹ کرتے ہیں لیکچر کے اس کے اندر کون کون سے سیکشنز ہیں اور اس کی ریڈنگ اور سینس کیا نکلے گی سب سے پہلے ہمارا سیونٹی سیکس سیونٹی سیکس جو ہے وہ ڈیفائن کرتا ہے مستیک اوف فیکٹ کو اب مستیک اوف فیکٹ کو کس طریقے سا ڈیفائن کرتا ہے سب سے پہلے ہم اس کو تھوڑا ریڈ آؤٹ کر لیں کیونکہ بے ریکٹ ریڈنگ اور اس کی سینس ٹویلپ کرنا بہت ضروری ہے اگر ہم یہ نہیں کرتے تو ہم اس کو سمجھ بھی نہیں پاتے باقی ساری تشریحات بات کی بات ہے سیونٹی سیکس ہے ہمارا ایک ڈین بائی اپرسن اور بائی مستیک اوف فیکٹ بلیونگ ہنسیل باؤنڈ بائی لو اچھا جی اب اس لائن سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص ہے جو کہ کسی ایکٹ کو کرنے کا باؤنڈ ہے لیکن وہ اس ایکٹ کے ساتھ کوئی ایسا ایکٹ بھی کر لیتا ہے کہ جس کے بارے میں اسے یہ غلطی ہے کہ وہ اس کے بارے میں باؤنڈ ہے اس کو کرنے کا یہ ہمارا پہلا سیکشن ہے اس کے اندر جو اہم چیز بتائی گئی ہے وہ ہمارا کی پوائنٹ ہے مستیک اوف فیکٹ کا فور ایکزمپل ایک شخص جو کہ قانونی طور پر کسی چیز کا پاباند ہے کرنے کا لیکن اسی سے ملتا جلتا ایک ایکٹ اسی کے ساتھ منصوب ہے اور وہ بھو بھی کر دیتا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہوئے کر دیتا ہے کہ اس نے یہ بھی کرنا تھا جبکہ حقیقتاً اس کے اختیارات میں وہ شامل نہیں تھا اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو ایک شخص جو کہ قانونی طور پر کسی چیز کو کرنے کا مجاز نہیں ہے جب وہ اس کو کرتا ہے تو وہ illegal act کہلاتا ہے لیکن یہاں پر intention کیا ہے کہ bona fide intention تھی اس کے تو علم میں ہی نہیں تھا کہ میں نے یہ نہیں کرنا میری یہ ڈیوٹی نہیں بنتی اب اس کے اندر جو کی پوائنٹ ہے ہمارا وہ یہ ہے کہ اسے mistake of fact تھا اسے اس حقیقت سے مطلق غلطی ہوئی تھی اور believe کر رہا تھا کہ اس نے یہ چیز کرنی ہے تو 76 کیا ہو گیا 76 defined ہو چکا ہے اس کے بعد ہمارا آتا ہے 77 act of judge when acting judiciary یہ نہیں کہ جب ایک act عدالتی امور کی سر انجام دہی کر رہا ہے تو اس میں اگر وہ کوئی act ایسا کر دیتا ہے کہ جس کا وہ مجاز نہیں تھا اور اس کی bona fide intention تھی اور وہ اس کے پارے میں knowledge بھی نہیں رکھتا تھا کہ میں نے یہ نہیں کرنا تو وہ offense نہیں ہے یہ ہمارا section بنتا ہے 77 اب دوسرا ہمارا جو section ہے وہ ہے 78 act done pursuant to the judgment or order of court section 77 جو کہ میں نے describe کیا اور section 78 دونوں ہی آپ یاد رکھنے کے لحاظ سے اس کو یاد اس طرح رکھ سکتے ہیں کہ 77 اور 78 اس chapter میں judicial capacity کو deal کرتے ہیں جنہیں کہ عدالتی امور کے اندر ایسے معاملات جس میں جائز صاحب کو غلطی لگے کہ وہ اختیار ہے ان کا لیکن نقیقتاً وہ ان کا اختیار نہ ہو تو کون سے مارے دو section بنتے ہیں 77 اور 78 اگر ہم 77 کے معاملات کو دیکھیں کہ عدالت نے ایک فیصلہ کیا یا عدالت نے کوئی ذمہ داری انجام دی جو کہ اس کے اختیار میں نہ تھی آخر یہ چیز آئی اس کے پاس کیسے تو ایک چیز آپ انڈرسٹینڈ کیجئے وہ یہ ہے کہ عدالت کو discretion کی پار تو حاصل ہے کیسے معاملات کے جس کے اندر کوئی واضح اصول موجود نہ ہو عدالت بہتر بصیرت کا استعمال کرتے ہوئے اس کے اعلیٰ جج حضرات جو ہیں ٹھیک ہے وہ کوئی فیصلہ لے سکتے ہیں جو کہ نظیر بن جاتا ہے at the discretion of court تو پھر اس اختیار کی استعمال دہی میں کچھ ایسا ہو سکتا ہے جو کہ ان کے اختیار نہ ہو لیکن انہوں نے ایک اچھے طرزیں عمل اور ایک اچھی intention کے ساتھ کیا دوسرا ہمارا جو section ہے 78 وہ بھی no doubt عدالتی معاملہ سے related ہی ہے لیکن اس کا جو key point ہے وہ discretion of court ہے وہ jurisdiction based ہے مطلب فیصلہ آ چکا فیصلہ کی execution کرنی ہے اور execution کے اندر اختیارات کا استعمال اور کسی ایسے اختیار کا استعمال کر لینا جو کہ اس عدالت کا بنتا نہیں jurisdiction کا matter جیسا کہ آپ وہ ہم جانتے ہیں کہ ایک اہم issue ہے کہ جب تک jurisdiction کا تیعو نہ ہو تب تک suit file کرنا اس عدالت میں اور پھر اس کی ساری کی ساری جو trial اور اس کی proceedings ہیں وہ no land wide ہوتی ہیں because of this reason کہ اس کی jurisdiction نہیں تھی لیکن بعض دفعہ ایسے معاملات آ جاتے ہیں کہ جس میں عدالت کی jurisdiction بھی موبیم ہوتی ہے تو عدالت نے اپنا کام بخوبی انجام دیا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں اس کو یہ privilege حاصل کیا جاتا ہے یا دیا جاتا ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو maintainability دی جائے because of this reason کہ اس نے bona fide طریقے سے عمل جو ہے وہ کیا اب ہمارا seventy seven اور seventy eight اس سے ہی related ہے کہ عدالت کے ایکس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے seventy eight بات کرتا ہے pursuant to the judgment or order of the court اور seventy seven بات کرتا ہے discretion of court کی کہ جب judge discretion of court کو مدنے پر رکھتے ہوئے کوئی کوئی اکتیار استعمال کر لیتا ہے لیکن بعد میں اسے چیز پتا چلتی ہے کہ اس کا اکتیار نہ تھا seventy six defined ہو گیا seventy seven defined ہو گیا اور seventy eight بھی defined ہو گیا اب ہم جا رہے ہیں seventy nine section پہ اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کس کے بارے میں ہے act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law سب سے پہلا چیز ہی آتی ہے seventy nine میں ایک ایسے شخص کا تذکرہ ہے کہ جس کے پاس جو اکتیار ہے وہ justified by law ہے یعنی کہ قانونی طور پر وہ اس چیز کا مجاہ سے کوئی اکتیار استعمال کرے لیکن اب اس شخص سے غلطی یہ ہوتی ہے کہ یہ کسی ایسے اکتیار کا استعمال کر لیتا ہے جس میں وہ believe کر رہا ہے کہ بھئی یہ میرا ہی اکتیار ہے بٹ اس کا اکتیار ہوتا نہیں ہے seventy nine تو یہ بھی offense نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ bona fide intention کے ساتھ اس چیز کا استعمال کر رہا تھا اور اس کے اندر جو بات ہے وہ پھر again mistake of fact کی ہے mistake of law نہیں ہے اس میں اور یہ بہت اہم topics ہیں mistake of fact اور mistake of law کے بارے میں کہ mistake of fact کے بارے میں تو آپ plea لے سکتے ہیں کہ بھئی مجھے اس حقیقت سے اگاہی نہیں تھی لیکن آپ mistake of law کو جو ہے وہ excuse نہیں کہہ سکتے تو اس کے اندر واضح فرق یہ آتا ہے کہ جو ہمارا seventy nine ہے وہ بات کرتا ہے ایک ایسے شخص کے بارے میں کہ جس کو قانون نے اکتیارات دیے لیکن وہ mistake of fact کی وجہ سے کسی ایسے اکتیار کا استعمال کر لیتا ہے جو کہ اس کا اکتیار بنتا نہیں تھا لیکن کیوں offense میں نہیں آئے گا کیونکہ اس کی intention guilty mind والی نہیں تھی اچھا جی اب ہم move کرتے ہیں اپنے section eighty پر eighty defined کرتا ہے accident in dealing of lawful act اب accident in dealing of lawful act سے کیا مراد ہے مثال کے طور پر آپ اپنا act unlawful manners کے according کر رہے ہیں لیکن accident ہو جاتا ہے اب accident کی sense آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ حاصل یعنی کہ جسے ہم کہتے ہیں unfortunality unfortun concept ہے آپ کا بدقسمتی ہے یا کوئی حاصلاتی طور پر ایسی situation آپ کے سامنے آ جاتی ہے جس کا آپ کوئی knowledge نہیں تھا تو کیا gofrens ہوگی وہ تو ایسے ہو جاتا ہے جسا ہم بعض الفاظ میں کہتے ہیں کہ اپنے گلے پڑ جانا کوئی غلطی اپنے گلے پڑ جانا اب اس کی بڑی اچھی example section eighty کی defined ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ لکڑیاں پھاڑتا ہے ترکس ہے یعنی کہ آپ سمجھیں کہ ایک illegal act تو نہیں ہے اس کی duty ہوگی وہ کارتا ہے اب جو کل ہاری ہے اس کا اگلا حصہ اس کے سوٹے سے نکلتا ہے نکل کے ساتھ کھڑے کسی شخص کے اچھل کے لگ جاتا ہے سر میں جس کی وجہ سے اس کی death واقع ہو جاتی ہے اب جو بندہ کام کر رہا ہے جو لکڑ ہار ہے اس کو تو پتہ بھی نہیں تھا کہ آج اس کی وجہ سے کسی کی death ہو جائے گی اسے اب بلکل بھی اس چیز کا knowledge ہی نہیں تھا تو حاصہ ہو گیا کہ accident create ہو گیا ایک lawful ایکٹ میں تو اب کیا اس کو offense لگائیں گے کہ بھئی تم نے قتل کر دیا جبکہ اس کا تو کوئی لینا دینا نہیں تھا اس چیز سے تو یہ ہمارا سیکشن بنتا ہے سیکشن 80 یہ اس کی سینس نکلتی ہے اب ہمارا آتا ہے 81 81 ڈیفائن کرتا ہے کیا بات کرتا ہے وہ پہلے پڑھ لیتے ہیں act likely to cause harm but done without criminal intent to prevent a lawful act other harm sorry اس میں 81 ہے again میں spread out کرتا ہوں act likely to cause harm but done without criminal intent to prevent other harm 81 ڈیفائن ہے کہ ایک act ہے جس سے کی نقصان ہو سکتا ہے لیکن اس کو کرنے کی جو intention ہے وہ کسی other harm کو منع کرنے کی ہے یعنی کہ آپ یہ سمجھ لیں 81 کا concept ہے کہ normally ہم کہتے ہیں کہ یار چلو چھوٹی مشکل جو ہے اس کو برداشت کر لیں یہ آپ کو کسی بڑی مشکل سے بچا لے گی simply طور پر جو ہم کسی چیز کو ڈیفائن کرتے ہیں یا ہم بتاتے ہیں تو ہم کہہ دیتے ہیں کہ بھئی چھوٹی مسئیبت سے تم گزر گئے تو یہ تمہیں کسی بڑی مسئیبت سے بچا لے گی اب اسی کا concept اگر ہم لا میں دیکھیں تو وہ section 81 ہے پاکستان penal court کا اس میں کیا ہے کہ آپ نے ایک act ہے جو کہ پتا چل رہا ہے کہ یار normal situation میں یہ ایک offense ہے اور یہ نقصان دے ہے لیکن آپ وہ نہیں کرتے تو پھر اس سے بڑا نقصان ہو سکتا ہے یہ ہمارا section 81 ہے لیکن اس کے two key point ہے کہ اگر وہ چیزیں اس میں نہ ہو تو پھر یہ ایکٹ ٹھیک ہے پھر یہ offense نہیں ہے پہلی چیز یہ کہ آپ نے criminal intention کے بغیر یہ چیز کی تھی دوسری چیز کیا ہے کہ کسی بڑے نقصان کو روکنے کے لیے کی اور آپ نے یہ چیز ثابت کرنی ہے اور تیسری چیز آپ نے یہ ثابت کرنی ہے کہ اس راستے کے علاوہ کوئی اور اچھا راستہ تھا ہی نہیں اب اس کی مثال کچھ اس طرح سے ہے کہ جیسے کوئی شخص ہے اس کا مکان ہے اس کا دوست بھی اس کے ساتھ تھا تو وہ دیکھتے ہیں کہ اس کے دوست کے مکان کو آگ لگ جاتی ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار جب تک ہم یہ گھر نہیں نہ بسم کرتے اس کو ختم نہیں کر دیتے آگ پھیلتی رہنی ہے وہ شخص اس شخص کے گھر کو تباہ کر دیتا ہے ختم کر دیتا ہے توڑ دیتا ہے بلڈنگ نشتوں نابود کرنے کی کوشش کرتا ہے اب کہنے کو کسی کا گھر توڑنا ایک کرائم ہے کہ آپ نے اس کی رہنے کی جگہ توڑ دی لیکن وجوہات کیا تھی کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا تو آگ پھیل کر اور گھروں تک چلے جاتی تو اس نے ایک ہام تو کیا لیکن کسی بڑے ہام سے بچانے کیلئے تو یہ ایٹی ون کی سینس ہے کہ ایک ایکٹ ہے جو کہ کسی بھی لحاظ سے اپریشیٹیبل نہیں ہے اپریشیٹیڈ نہیں ہے وہ بھی نورمل حالات میں اوفینس ہی ہے لیکن آپ نے کسی بڑے ہام کو کابو میں لانے کیلئے اس چھوٹے ہام تو کیا تو یہ اوفینس نہیں ہے اب نیکس سیکشن ہمارا ہے ایٹی ٹو ایکٹ آف آ چائلڈ انڈر سیون یئرز آف ایج اب سیون ڈیئر کا بچہ ہے اور اس کے بارے میں نوملی یہ پلی لی جاتی ہے کہ مائنورٹی بیسٹ ہے اور اسے اپنے ایکٹ کے ریزلٹس کا نولیج نہیں ہے یعنی کہ اس کی انڈرسٹینڈنگ اتنی مچور نہیں ہے کہ وہ جو ایکٹس کرتا ہے اس کے ریزلٹس کے بارے میں وہ زماوار ہو سکے تو ایٹی ٹو کے مطابق اس کے کیا ہوئے جو معاملات ہیں اس کو بھی اوفینس کریٹ نہیں کیا جائے گا ایک امینڈمنٹ کے مطابق اس کو ٹین یئرز کر دیا گیا ہے بہرحال جو پرانا لاؤ ہے اس کے مطابق سیون یئرز چل رہا ہے اگر تو آپ کے ایم سیکیوز میں نیو امینڈمنٹ کے لحاظ سے اپشن دی گئی ہو تو آپ اس کو فوکس کریں گے ایٹی ٹو میں اور اگر پرانے ہی ہوں اور سیون یئرز کی اس کے اندر موجود ہو تو پھر آپ نے سیون یئر کی اپشن لگانی ہے ورنہ دروائیس ٹین یئرز جو ہے وہ آپ نے اس میں سیلیکٹ کرنا ہے اب ایٹی ٹو اور ایٹی ٹری اس طرح سے آپ مائن میں رکھ سکتے ہیں ایک ایٹی ٹو اور ایٹی ٹری جو ہیں وہ کولیٹرل ہیں مطلب وہ بچے کی ایج کے اوپر ہی بیس کر رہے ہیں جس کے اندر ایمیچیورٹی آف چائلڈ کا کنسپٹ ہے تو کیا آ جاتا ہے کہ ایٹی ٹری کے اندر ہے ایک بچہ جو ہے وہ دس سال سے اوپر کی ایج کے ایٹی ٹری میں اور ٹویلو یئر سے نیچے ہے یعنی کہ دس اور بارہ سال کے درمیان اس کے ایج ہے جبکہ ایٹی ٹو سیون یئر سے نیچے کا بتا رہے ہیں اور نیو مینڈمنٹ کے مطابق ٹین یئر سے نیچے کا بتا رہے ہیں اب ٹین یئر سے نیچے کے بچے کے بارے میں تو یہی تصور کیا جاتا ہے کہ بھئی مینورٹی ہے اگر وہ اتنی ہی ایج میں بڑا ہوشیار ہے تو یہ اس کا پریولیج ہو سکتا ہے لیکن اس کو قانونی لحا سے پکڑا نہیں جائے گا اچھا اب ٹین سے ٹویلو کی ایج کا کنسپٹ علیدہ سے اندر ایڈ کرنی کیا ضرورت تھی ایک ہی جگہ آپ بھی تو کر سکتے تھے نوملی یہ ایک چیز کنسیڈر کی جاتی ہے کہ ٹویلو یئرز تک بچے کو اپنے ایکس کا اچھا خاصا علم پڑ جاتا ہے کہ وہ یہ کام کرے گا تو یہ ٹھیک ہے یہ نہیں کرے گا تو یہ اس لحاظ سے غلط ہے یا کس لحاظ سے ٹھیک ہے تو یہ اس کے اوپر ہے بٹ میچورٹی لیول آ جاتا ہے بچے میں بہرحال اس ایج کے اندر بھی یہ پلی لی جاتی ہے کہ ایک بچہ کہ جس کے اداتو اتوار سے یہ چیز علم پڑ رہی ہے کہ وہ اپنا جو کنڈیکٹ کی ہے جو الیگل کنڈیکٹ کی ہے اس کے ریزرٹس کا بلکل بھی بارے میں نہیں جانتا کہ اگر وہ یہ ایکٹ کرتا تو اس کا یہ ریزرٹ نہیں گلتا اور یہ ایک افینس ہے تو وہ پنیشیبل بائی لا نہیں ہے کیونکہ اس کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ اس کا انڈرسٹینڈنگ کی ڈویلپنگ ہی اتنی اچھی نہیں ہوئی کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ سکے اگر یہ پروب ہو جائے تو یہ بھی افینس نہیں لیکن اگر یہ پروب ہو جائے کہ وہ بچہ اچھے طریقے سے جانتا تھا تو پھر اس کے لیے اس طرح کی سزا موجود ہے تو یہ ایٹی ٹو اور ایٹی ٹری ان دونوں کو ساتھ ساتھ رکھیں تاکہ آپ کو بھولیں نہیں کہ یہ بچے کی کپیسٹی آف مائنڈ سے ریلیٹیڈ ہے کہ جس کے اندر دو طرح کے عمریں اور ان کے گیپ بتائے گئے ہیں تو آپ کو اچھے طریقے سے اس کے لیے بہتری رہیے گی اچھا جی اس کے بعد ہمارا نیکسٹ کونسپٹ ہے ایٹی ٹو کا ایکٹ آف پرسن آف آنساؤنڈ مائنڈ یہ بھی بہت اچھی پلی ہے اور نوملی جہاں پہ ہم نے کسی بھی لیگل پوائنٹ کو ایکسپشنز میں لے کر جانا ہو کس کی انڈرسٹینڈنگ اور کسی اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ جن لوگوں کو نہیں ہے تو ہمیشہ ہماری پلی ہوتی ہے کہ مائنر ہے وہ ناقص الاقل ہے انساؤنڈ مائنڈنس کی ریزنز دی جاتی ہے اور پھر اس کی کپیسٹی اس میں وہی چیزیں آ جاتی ہیں ایون سزاؤں کا جو ہم تیین کرتے ہیں کساس میں ولی کا کنسپٹ آتا ہے اس میں بھی یہ کپیبیلٹی دیکھی جاتی ہے تو جہاں جہاں ایک شخص کے کسی چیز کو سمجھنے کے لیے ہاں سے بات کرنی ہوتی ہے وہاں پہ یہ دونوں پوائنٹس ایکسپشنز میں بھی آتے ہیں اور جنرل رول میں بھی مد نظر رکھے جاتے ہیں تو ہمارا جو آ جاتا ہے اس کے اندر وہ ہے ایٹی فورس سیکشن پاکستان پینل کورڈ کا چراسی ایکٹ آف پرسن آف آنساؤنڈ مائنڈ ایک شخص جو کہ آنساؤنڈ مائنڈ ہے اور وہ کوئی ایکٹ کرتا ہے جو کہ مجموعہ تاظرات پاکستان کیے سیئے سے ایک ایسا فیل ہے جو کہ سزا ہے تو کیا ایسے شخص کو سزا ملے گی؟ ایک آنساؤنڈ مائنڈ شخص سے ہم یہ ہی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ شخص اپنے فیل کے بارے میں نہیں جانتا اس کے بعد ہمارا نیکس ٹوپک ہے ایٹی فائیو ایکٹ آف آ پرسن انکیپیبل آف ججمنٹ بائی ریزن آف انٹوکسیکیشن کاسٹ اگینسٹ ہیز ویل ایٹی فائیو جو بات کر رہا ہے اس کے اندر کنسپٹ یہ ہے کہ ایک شخص کو انٹوکسیکیشن کی سینس میں لے کر جایا گیا ہے اور اس کو جو انٹوکسیکیشن ہے وہ ایک ایسی شراب ہے ایک ایسی چیز کی وجہ سے ہوئی ہے جس میں اس کی ذرا بھی انٹینشن نہیں تھی کہ وہ وہ چیز استعمال کرتا یہ نہیں کہ ایٹی فائیو میں بتایا گیا ہے کہ کسی شخص کو پکڑا اگوا کیا اور اسے انٹوکسیکیشن کیا گیا اور پھر اس سے کوئی فیل کروایا گیا تو کیا ایسے فیل کی سزا ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی حقیقت تو یہی ہے نا کہ انساؤنڈ مائن شخص کی بھی ہسٹری دیکھیں تو اس کو اپنے فیل کا نہیں پتا ایک انٹوکسیکیشن شخص کو بھی اپنے فیل کا پتا نہیں ہوگا تو ایٹی فائیو بھی ایک ایک ایکسپشن ہے اس چیپٹر کے اندر ایٹی سکس اور ایٹی فائیو اگین ان دونوں کو کولیٹرل کر لیں یہ انٹوکسیکیشن سے ریلیٹی ایٹی ایٹی سکتی ہے اس چیپٹر میں ایٹی فائیو اور ایٹی سکس ایٹی سکس بات کرتی ہے اب دیکھئے بات دراصل یہ آتی ہے ایک طرح سے ہمیں ڈیفائن بھی کر رہی ہے سیچویشن کہ اگر تو انٹوکسیکیشن کروائی گئی ہے اور پھر کوئی فائیو کروایا گیا وہ آفینس نہیں ہے لیکن ایک شخص خود انٹوکسیکیٹڈ ہوتا ہے اور پھر وہ یہ پلی لے کہ بھئی میں انٹوکسیکیٹڈ تھا میں نے فائیو کیا مجھے پتہ ہی نہیں اس کرزار سے نکلیں گے تو کویسن یہاں پہ ریز ہوگا کہ انٹوکسیکیٹڈ تم خود تھے یہاں تمہیں کروایا گیا اب اگر وہ پروو ہو جائے اس پر کہ انٹوکسیکیشن یہ خود کرتا ہے تو اس کو ویسی ہی سزا عامل نہیں ہے جس طرح کہ اگر وہ انٹوکسیکیٹڈ نہ ہوتا تب وہ فائیل کرتا یہ بڑا نوٹیسیبل پوائنٹ ہے کہ شخص جو انٹوکسیکیٹڈ ہے تو ریڈی وہ خود انٹوکسیکیشن کرتا ہے تو آپ کس طرح سے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ ایک اچھے کریکٹر کا ہے اور وہ گلٹی مائنڈ نہیں ہوگا تو جب اگر وہ انٹوکسیکیشن کر سکتا ہے تو پھر اگر فیل دوسرے کرنے میں کیا حرج ہے تو یہاں پہ انٹوکسیکیشن کا کنسیپٹ اس طرح سے آتا ہے اور ایٹی فائیو اور ایٹی سکس کے اندر یہ پلی بہت ضروری ہے اور یہ کیو پوائنٹ ہے اس کا کہ انٹوکسیکیشن آیا کہ تم نے خود کی یا تمہیں انٹوکسیکیٹڈ کیا گیا اگر تو کیا گیا پھر تمہارا فیل اوفینس نہیں ہے لیکن اگر تم نے خود انٹوکسیکیشن کی تم نے خود شراب پی یا ایسی عدویات استعمال کی جو کہ نشے والی تھی اور پھر اس کے بعد فیل کیا تو اس کے ویسے ہی اثرات ہیں جس طرح کہ اگر تم نے فیل اچھے اپنی سٹیٹ آف مائنڈ میں کیا ہوتا ہے یا تم انٹوکسیکیٹڈ نہ ہوتے اب ہمارا سیکشن آتا ہے ایٹی سیون ایٹی سیون کیا بات کرتا ہے ایکس نوٹ انٹینٹیڈ اینڈ نوٹ ناؤن تو بی لائکلی تو کاز ڈیتھ اور گریویس ہرڈ ڈان بائی کونسینڈ اب یہ ہمارا ایٹی سیون جو ہے یہ بڑے مزے کا سیکشن ہے اس کے اندر بات کی گئی ہے کہ ایک ایک ایکٹ ہے کہ جس کے بارے میں دونوں پارٹیز انڈرسٹوڈ ہیں فور ایکزمپل اس کی مثال ہم ایٹی سیون کی در ہی لے دیتے ہیں جس طرح کہ ریسلنگ ہو یہ بڑی جیسی کچھ گیمز ہوتی ہیں جس میں دونوں پارٹیز کو انڈرسٹوڈ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں چوٹ تو ہمیں ہنڈرڈ پرسنٹ لگ سکتی ہے ٹھیک ہے دونوں پارٹیز کو بتا ہوتا ہے آپ نے جب کسی شخص کو اٹھا کے اس کو پچھاڑنا ہے یا جس طرح سے بھی وہ ساری گیم کے پروسیجر اس کی سینس ہے تو جس معنی مشکت والی گیم ہے کہ اس میں کسی کو پلٹنا ہے پچھاڑنا ہے اور ایچ اینڈ ایوریٹنگ تو چوٹیں تو لگ سکتی ہیں ہرٹ ہو سکتا ہے لیکن دونوں پارٹیز یہ ایکسپیکٹ نہیں کریں گی کسی کی ڈیتھ بھی کاز ہو سکتی ہے لیکن ہاں یہ گیم ایسی ہے کہ دونوں پارٹیز کو انڈرسٹوڈا ہے کہ بھئی کچھ نہ کچھ ایسا ہو بھی سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہوئے ہوئے چیزیں جو ہیں وہ افنس نہیں ہیں کیا ہے کہ وہ افنس نہیں ہیں ہاں لیکن انٹینشن کو اگین اس کی میئرمنٹ کرنا ضروری ہے کہ آیا کہ اگر ڈیتھ خدا نہ خاصتہ کاز ہو گئی ہے تو وہ خاصتہ آتی تھی یا بھی انٹینشن کی گئی ہے تو ایٹی سیون بڑا مزے کا مرا ہے اس کے اندر بھی اگر ایسا ہے کہ دونوں پارٹیز انڈرسٹوڈ تھی نمبر ون دوسرا چیز یہ آتی ہے اس کے اندر کہ انٹینشن ایسی نہیں تھی کہ کوئی چاہتا کہ گریویس ہرٹ ہوتا بٹ آئیڈیا تھا کہ بھئی یہ گیم خطرناک ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا بن جاتا ہے ایٹی سیون کا کنسپٹ اب اس کے بعد ہمارا نیکس آ جاتا ہے ایٹی ایٹ جو کہ میں ڈیفائن کروں گی آپ کو اس کی بھی سنس ہم دولپ کرتے ہیں اس میں ایکٹ نوٹ انٹینٹی ٹو کاز ڈیتھ ایٹی ایٹ بتا چکیوں ڈین بائی کنسپٹ ان گوڈ فیتھ فار پرسنز بینیفیٹ ایٹی ایٹ ہے ہمارا ایٹی سیون کمپلیٹ ہو گیا تھا ایٹی ایٹ ہے ایکٹ نوٹ انٹینٹی ٹو کاز ڈیتھ ڈین بائی کنسپٹ ان گوڈ فیتھ فار پرسنز بینیفیٹ کے ایک ایکٹ ہے ایٹی ایٹ میں کہ جس کا مقصد کی شخص کی ڈیتھ کاز کرنا نہیں تھا لیکن اس ایکٹ کا کرنا بھی ضروری تھا کیوں ضروری تھا فار در بینیفیٹ آف در پرسن اس کے گوڈ فیتھ میں اب ایٹی ایٹ کی مثال اس طرح سے آئے گا جیسے کوئی بچہ ہے اور اس کی سرجری کرنا ضروری ہے اور اس میں اگر اس کی سرجری نہ کی فار ایکسیڈنٹی اس طرح کا ہو گیا ہے کہ دونوں صورتوں میں ڈیتھ کاز ہو سکتی ہے ایک خاص سا کے لئے ہاتھ سے بھی ہو سکتی ہے لیکن اگر سرجری نہ کی اور سرجری کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے بٹ ڈاکٹر مشورہ دیتا ہے کہ اس سے کچھ بہتر یہ ہے بٹ نقصان دونوں میں ہی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو اس کی سرجری کر دی جائے لیکن اس میں اس کی ڈیتھ کاز ہو جائے تو ڈاکٹر کو بلیم نہیں کر سکتا ہے اس نے گوڈ فیت کے ساتھ اس بچے کا اچھا سوچا تھا اس کے بعد آتا ہے ایٹی نائن میں ایکٹ انڈن ان گوڈ فیت پر بینیفٹ آف چائلڈ اور انسین پرسن بائی اور بائی کنسینٹ آف گارڈین اب اس کے اندر ایٹی نائن کا بھی ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن کا کنسیپٹ دونوں ملتے جوتے ہیں بٹ فرق صرف اتنا ہے کہ ایٹی ایٹ کے اندر کنسینٹ اسی شخص کی لینی ہے کہ جس کے ساتھ معاملہ پیش آئے گا جبکہ ایٹی نائن کے اندر دو کپیسٹی لیولز اگین بتا دیے گئے ہیں کہ جس شخص کا بینیفٹ سوچا گیا ہے یا جس شخص کے ساتھ کچھ آسنا رونما ہو سکتا ہے ان گوڈ فیت ہی تو وہ کسی گارڈین کے اندر ہے اسے خود ان واقعات کا نہیں پتا تو انسین مائنڈ ہے تو یقینی طور پر اس کا جو کہ گارڈین ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی تم بتاؤ ایسا کرنا ہے یا کوئی بچہ ہے تو یقینی طور پر اس کے والدین سے پوچھا جائے گا تو اس کے اندر بھی یہی سینس گویلپڈ ہے اس کے بعد ہے نائنٹی کنسینٹ ناؤن ٹو بی گیون انڈر فیر اور مسکنسیپشن یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے کسی سے ایسا عمل کروایا ہے کہ جو اس کے اپنی کنسینٹ نہیں تھی آپ نے یا تو مسکنسیپشن کے طرح سے کروایا ہے مطلب اس کو غلط جو ہے وہ گائیڈ کر کے اس کو کو کوئی دکھا کے اسے کروایا ہے یہاں پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اس کو فیر دلا کے کروایا اسے خوبزدہ کر کے جسنا سے کراہ تام کا کنسیپٹ ہم کمپلجن کا پڑھتے ہیں سیم نائنٹی کا یہی ہے اور یہ بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ سیکشن ہے اس چپٹر کا کیونکہ باقی اوفینسز کے ساتھ کولیٹرل ہے جہاں پر یہ اوفینسز کے ساتھ پلاس ہو جاتا ہے کسی بھی اوفینس میں وہاں پر کروانے والی کی سزا سنٹینس ٹو ڈیتھ تک بھی چلے جاتی ہے اور اس کا علاوہ لائف امپریزنمنٹ تک بھی چلی جاتی ہے تو یہ بہت ضروری ہے اس کے بعد نائنٹی ون ہے اس میں ہم سپورٹیف کلوز کہتے ہیں کیوں سپورٹیف کلوز انہوں نے بتایا ہے کہ کہ ہم جن جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں پیچھے نائنٹی ون جو ہمارا سیکشن وہ مختلف ہمیں کلوزز کے پارے میں بتا رہا ہے کہ ایٹی سیون ایٹی ایٹ اور ایٹی نائن ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نو ڈاؤٹ اگر یہ سیچویشن لائز کرتی ہے تو اکی ہے کہ یہ اوفینسز نہیں ہیں لیکن عام صورتحال میں اوفینسز ہیں آپ یہ عام صورتحال میں پلی نہیں لے سکتے کہ اگر آپ کی سینس بینیفائیڈ نہیں ہے بونیفائیڈ سنٹینس جو ہے وہ آپ نہیں ڈیویلپٹ کرتے سینس آپ کی نہیں ہے تو پھر آپ یہ جو ہے وہ یوز نہیں کر سکتے کہ مطلب ایک ڈاکٹر ہے وہ کسی کے سرجری کرتا اور اس کے پیچھے انٹینشن تھی کہ یار بندہ مار رہی جائے اور بعد میں وہ کہے کہ بھئی میں ڈاکٹر اس کپیسٹی میں ہوں اور میں بونیفائیڈ کیا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو ثابت کرنی ہوتی ہیں کہ بونیفائیڈ ہے تو پھر کس طرح سے ہے اچھا جی اس کے بعد ہمارا آ جاتا ہے نائنٹی ٹو آ جاتا ہے نائنٹی ون کے بارے میں یہ ہے کہ آپ مائنڈ میں رکھیں کہ سپورٹیف کلاؤز اس لحاظ سے ہے کہ جو پچھلی کلاؤزز ہیں جو کے ایٹی سیون ہے ایٹی ایٹ ہے اور ایٹی نائن جو ہے اس کو کور کرتی ہے اس کی سینس کو کور کر رہی ہے اب نیکس طرح ہماری آتی ہے نائنٹی ٹو ایک ڈان ان گوڈ فیت فار بینیفیٹ آف پرسن ویڈاؤڈ کونسنٹ آپ ویڈاؤڈ کونسنٹ کیا ہو سکتا ہے اب یہاں پہ چیز یہ ہے کہ سیچویشن ان ہری ہے سیچویشن کیا ہے کہ بڑی ہری اپ سیچویشن ہے آپ کو بڑی جلدی سے کسی کے بینیفیٹ کے بارے میں کچھ کرنا اور آپ کے پاس بلکل بھی یہ ٹائم ہی نہیں ہے آپ کسی کے بارے میں پوچھو کہ بھئی میں کروں کہ نہ کروں بہت آپ کے ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے مطلب آپ یہ سمجھیں کہ بینیفیٹ گیٹ کرنے کا تھا کہ بھئی اس کو بینیفیٹ مل جائے اور یہ آپ نے پروو کرنا ہے نائنٹی ٹو میں کہ بھئی اگر میں نے کسی سے نہیں پوچھا تو یہ وجہ تھی ٹائم نہیں تھا میرے پاس ٹھیک ہے وجہ یہ ہو سکتی ہے نائنٹی ٹھری ہے نائنٹی ٹھری بہت امپورٹنٹ ہے نوملی ہم سنتے ہیں اس کو میں تھوڑا اسی لحاظ سے ڈیفائن کر نہیں کوشش کروں گی کہ صدمہ کسی چیز کو سن کے آپ کو صدمہ ہو جانا یا پھر بعض دفعہ کچھ لوگ دل کے حلقے ہوتے ہیں اور وہ کوئی ایسی خبر سنے کہ جس سے ان کی ہرٹ اٹیک ہو جائے انسٹینٹلی یہاں پہ بھنے یہی سیچیشن بتائیے کہ جیسے کسی کی وفات کا جو ہے وہ سن کے بتانا ضروری ہو ڈاکٹر کے لیے کہ وفات کہ اس شخص نے مر جانا ہے اس شخص نے رہنا نہیں ہے یا پھر اس کے پاس اتنا ٹائم ہے اور کوئی اس کا عزیز جو ہے وہ یہ چیز سن کے اچانا اسے صدمے کی حالت سے وہ گزر جائے اس دنیا سے تو آپ ڈاکٹروں کو بلیم نہیں کر سکتے کہ بھئی اس نے خبر دی اور اس خبر کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہوگی تو یہ ذمہ وار ہے ایسا نہیں ہوتا نائنٹی تری میں یہی سینس ہے اس کے بعد آتا ہے نائنٹی فور ایکٹس ٹو بچ اپرسن اس کمپیلڈ بائی تھریٹس اگین کی چیز آ جاتی ہے کہ نائنٹی فور کے اندر تھریٹس کا ذکر ہے کہ کسی شخص کو اس طرح سے تھریٹ دی جائے کہ اس کو اتنا مجبور کر دیا جائے کہ اس نے کوئی ایکٹ کرنا ہے یہ نائنٹی فور ہے ایکٹ کازنگ فلائٹ ہم نوملی نائنٹی فائیو میں کہا جاتا ہے کہ وہ معاملات کہ جس کے اندر بہت ہی کم نقصان ہوا ہو کوئی چھوٹی موٹی چھوٹ لگ گئی ہو کوئی خراش آ گئی ہو تو ہم کہیں کہ بھئی اس کی وجہ سے یہ شخص کی وجہ سے ہوا ہے اور اس کو بھی جو ہے وہ قانونی کاروئی کرنی چاہیے یہ سزائیں دلوانی چاہیے تو یہ چیز کہی جاتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ نہیں رکھا جاتا جہاں پہ سلائیڈ حام کا تذکرہ ہو تو یہ ہماری تھی اس سے آگے جو ہمارے سیکشنز چلتے ہیں وہ پرائیوٹ ڈیفینس کے ہیں بٹ وہ اسی چپٹر میں آتے ہیں پرائیوٹ ڈیفینس کے کنسرپ شروع ہوتا ہے نائنٹی سیکس سے آنور وان زیرو سیکس تک اس کو ہم ایک لیدہ سے ٹوپک کے طور پہ ڈیفائن کریں گے اپنا سیلف ڈیفینس جو ہے وہ اپنے کس طرح سے کرنا ہے اور سیلف ڈیفینس میں آپ کی بوڈی آپ کی پرپرٹی کسی اور شخص کی بوڈی پرپرٹی یہ سب چیزیں آتی ہیں کہ نہیں آتی تو یہ لیکچر الادہ سے پریپیئر کیا جائے گا البتہ میں دوبارہ سے آپ کو گفرہ گو تھو کر دوں کہ اگر ہم یہ ایکسپشنز پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کس چیز کا تذکرہ ہے جس کی وجہ سے کوئی چیز آفینس نہیں بھر رہی سب سے پہلے جو مین پوائنٹ ہے کہ وہ مستیک آف فیکٹ ہو سکتی ہے کہ مستیک آف فیکٹ کی وجہ سے آپ بلیو کریں کہ آپ کوئی چیز کرنی ہے دوسری وجہ یہ ہو سکتی ہے انٹینشن جو یہاں پر آپ کو چیز بچا رہی ہے وہ ہے جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ جو کرائم ہے وہ دو چیزوں سے مل کر بنتا ہے اس میں کسی انسان کا گلٹی مائنڈ ہو نا اور دوسرا چیز کا ایکٹ کرنا اب جس طرح سے ہم نے ایک چیز پڑھی کہ شخص جو کے لکڑ ہارا ہے اور وہ اپنی لکڑی پھارنے مصروف ہے کہ اچانک سے کل ہاری کا جو اگلا حصہ ہے وہ سوٹے سے نکل کر قریب کھڑے کسی شخص کے سر میں لگ جاتا ہے جس کی وجہ اس کی دیتھ کاز ہو جاتی ہے تو کہنے میں تو دیتھ کاز کرنے کی وجہ وہ ہی شخص ہوا جو کہ لکڑھا رہا ہے بٹ گلٹی مائنڈ نہیں تھا وہ اسے تو پتہ بھی نہیں تھا یہ چیز ہو سکتی تو جب آپ کہتے ہیں کہ میں نے کوئی ایکٹ کیا اور اس کے اندر میری انٹینشن بری نہیں تھی اور اگر آپ یہ پروو کر دیں تو آپ پنیشیبل نہیں ہیں سارے کا سارا معاملہ اسی چیز پر بیس کرتا ہے کہ انٹینشن آپ کی اچھی ہے لیکن انٹینشن کا جو کنسپٹ ہے وہ مسٹیک آف لا کے اندر پال نہیں کرتا آپ کوئی ایسا کام کریں اور بعد میں کہیں کہ میری انٹینشن نہیں تھی اور وہ مسٹیک آف لا ہو تو لا آپ کی بات نہیں جنے گا لیکن اس کے اندر ایک اہم چیز ہے اور وہ یہ ہے اب تک میں بھی اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتی اور نہ ہی میں کسی جواب سے کبھی جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہنسلہ افضاء جواب ملے نہیں مل سکا مجھے کہ انٹینشن کو ماں پنے کا کیا پر مانا ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی شخص جو جرم کرتا ہے وہ یہی کہے گا کہ میں نہیں کیا اب آپ بتائیے کہ انٹینشن کو کس طرح سے واضح کیا جا سکتا ہے اور ہنڈرڈ پرسنٹ اس کے ریزرٹس نکل سکیں اسلام لیکھو برای 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 برای